بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم صورت الانفال کا مطالعہ کر رہے ہیں جو نمبر ایٹ نمبر صورت ہے اور اس کا مین موضوع ہے جہاد کے لیے ایک اصول کہ کس بنیاد پر آپ جہاد کریں گے کیا ریزنز ہیں اس کی کیا پولیسیز آپ کی ہوں گی اب دیکھئے کہ اب تک ہم نے مدینہ منورہ کی صورتوں کا تقریباً مطالعہ کر لیا ہے بس صرف یہ صورت الانفال اور صورت التوبہ بس یہ دو رہ گئی ہیں نمبر ایٹ اور نائن اس کو اب ہم مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اس لیکچر میں اور چند ایک اور لیکچرز میں یہ مکمل ہو جائے گا تو اب دیکھئے کہ اس انفال کی صورت میں اب دیکھئے کہ آپ کو کیا کیا پولیسیز کے حکامہ آتے ہیں کہ سٹارٹ کی ون ٹو نائنٹین کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کی پوری ہسٹری وہ بیان فرمائی اور قریش کی لیڈرز کے لیے صدا ابھی آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے کہ جیسے خاص طور پر جب صورت القوسر کا آپ نے مطالعہ کیا تھا حالانکہ وہ مقم کرمہ کی صورت تھی تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جناب ابل کے ایک پوری ایک بشارت کر دی کہ جناب کنفرم ہے کہ یہ حرم شریف آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور جو لوگ آپ پر جو بتمیزی کر رہے ہیں ان سب کو امتباہ کر دیں اور اس کا آپ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ایک دن نہیں کیا بلکہ اسے کچھ عرصے کے لیے اور وہ عرصہ تھا تقریباً آٹھ سے دس سال تک اس دس سال میں اس لیے کہ سٹپ بائی سٹپ ان کی صدا کا سلسلہ جاری ہو اور یہ کون لوگ تھے قریش کے لوگ لیڈرز جو اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ایک سائیکولوجیکلی بہت ٹورچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر بھی ٹورچر اور جو ان میں سے غلام تھے یا کمزور تھے تو ان کو اپنے ہاتھ سے ان کو بہت مارتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے یہ قدم ایکشن نہیں لیا بلکہ خود اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر امتحان چل رہا تھا کہ تم دیکھو تم یہ سبر کا امتحان کیسا کرتے ہو یعنی اس میں تمہیں تکلیفیں آئیں گی اس میں کیا کرو گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہا ٹھیک ہے جی ان میں سے آپ جو بھی غلام ہیں ان کو آپ آزاد کرتے جائیں خریدتے رہیں اور پھر آزاد کریں اور انہیں پھر آپ حبشہ میں چلے جائیں یہ آپ پڑ چکے تھے اس کی ڈیٹیئر اچھا پھر اس کے بعد اب جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تو تب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ چلیں جی اب آپ سٹپ با سٹپ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو تو پہلے ہیں ان کو آپ خود مار دیں تو یہ ہے ون ٹو نائنٹین آیا کیونکہ یہی وہ لیڈرز تھے کہ جو ظلم کر رہے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ تو اب انہی کو دی ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرنا کیا مشکل تھا کہ وہ خود ہی اس میں صرف کہہ دیتا ہے مر جاؤ تو وہ مر جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر صحابہ اکرام کی ہاتھوں سے کیا تھا کہ ان لوگوں کو خود پتا چل جائے باقی اور لوگوں کو کہ واقعی کس طرح سے وہ ظلیل ہو کر گئے ففٹین ٹو سیونٹین میں جہاد کی پالیسی ہے اور پھر ٹوئنٹی ٹو تھرٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یہ بھی ایک پالیسی بتائی گئی کہ جہاد میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ کیسے عمل کرنا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ٹوئنٹی ٹو فارٹی فائیو اور پھر ٹوئنٹی ٹو فیفٹی فائیو کی آیات میں منکرین کے لئے اسی دنیا میں سزا کی وجہات ایک ریزن بتائی کہ کیوں ان لوگوں کو سزا دی جارے بجا کیا تھی کہ یہ قریش کے لیڈرز اور اس طرح ان سے ملتے جلتے جو بھی ان سے پر جو شرک پر ایمان رکھتے تھے کئی قبیلوں کے تو ان سب پہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ایسی اچانک ان کو سزا دی بلکہ پہلے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جنہوں نے اللہ کا قرآن پڑھایا سمجھایا ہر چیز ان کے question answers کیے سب کچھ کیے اور پھر اس گنیات پر انہیں بتایا گیا کہ جناب یہ ہے جو اور آپ لوگ اس دنیا میں آپ کی سزا ہونی ہے تو وہ بڑا اس پہ مذاق کرتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے اللہ نے پھر ان کو step by step کرنے کا حکم بھی دے دیا کرو آیات one اور forty one میں ایک مالِ غنیمت پر آیا اور اسی غنیمت کو عربی میں انفال کہتے ہیں اسی نام پر یہ صورت مشہور ہوئی ہے تین آیات میں ایک policy دی گئی کہ بھی یعنی غنیمت کہاتی کہ جب جنگ ہو تو جنگ میں جو بھی فتح ہوتا ہے تو وہ اب دوسری ملٹری کے جو کچھ سمانہ سارا لے لیتے تو اس غنیمت کے بارے میں اب کیا کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لیکن پھر اس کے بعد اب دیکھئے forty six to forty eight اور پھر fifty five to sixty four میں جہاد کے دوران تعمیر شخصیت اور اخلاقی حکامات یعنی اللہ تعالیٰ نے ایتھکس کے پورے طریقے بتائے گئے کہ جناب جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اٹھ کے خام خواہن لوگوں کو مارو نہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ حکامات دی ہیں اور یہی وہ حکامات ہیں جو آج کل کے زمانے میں ہمارا یہ ویلڈ معاملہ ہے کہ جب ہم نے اگر اللہ کی راہ میں اگر جہاد کرنا ہے تو پھر یہ کرنا ہے تو یہ ہمارے حکامات ہیں اس میں پھر آیات سکسٹی فائف سکسٹی سکسٹی سکس میں کس طاقت کی بنیاد پر جہاد کی ذمہ داری یعنی اہل ایمان پر جو جہاد فرض کیا گیا ہے تو اس کی کیا بیس ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو پتا چلے کہ ہاں جی ہمیں ہم پر جہاد کی ذمہ داری آگئی یہ یہاں پر حکم ہے اور پھر سکسٹی سیون ٹو سیونٹی ون میں منافقین کا پروپیگنڈا بھی چل رہا تھا اور جنگ بدر میں جو لوگ قیدی ہوئے تھے تو ان کے سوال تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب بھی دے دی ہے اور پھر آیات میں مہاجرین اور انصار کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ دیکھو انہوں نے کتنا اللہ کی راہ میں یہ جہاد کیا ہے اور پھر غیر مہاجر اہل ایمان کی مدد انہوں نے کیسے کیا ہے اس کی اللہ نے کیا اور پھر ایک معایدہ کے بارے میں کچھ خاص حکم بھی آگیا یہ بھی ایتھکسی کا حصہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو بیک گراؤنڈ ہے سورہ انفال کا جو کس کا موضوعی جہاد ہے اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یا اگر آپ نے پڑھ لیا ہوگا تو ٹھیک ہے ادر ویس ایک نظر سے آپ وہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن خاص طور پر مدینہ منورہ کے زمانے میں جب آپ کی حکومت بن گئی خود وہاں کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور یہ ون ٹو الیون یہ ٹائم تھا کہ جب مدینہ منورہ یہ ون ہجری یا اسوی کلنڈر میں سکس ٹوئنٹی ٹو اسوی کلنڈر کے لحاظ سے آپ تشریف لائیں اور مدینہ منورہ میں حکومت بن گئی سٹارٹ میں تو پہلے عرصے میں آپ نے ابتدائی چیلنجز اور اقدامات کیے کہ مہاجرین بہت سے صحابہ اکرام مکم کرمہ سے آگئے تھے ان کو سیٹل کرنا قبائل کی دعوت وہ بھی چل رہی تھی یہ دونوں سلسلہ چلتا رہا اور پھر مہاجرین وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہے یعنی مکہ تک بھی سے آتے رہے پھر اور قبائل کے لوگ بھی جو ایمان لائے تو وہ بھی مدینہ آتے رہے تو ان کو سیٹل کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ اپنے مال سے آپ یہ کریں خرچ اس میں تو یہ امتحان صحابہ اکرام کبھی آ گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی حمدنی بھی ابھی تک آپ نے بزنس میں کی تھی وہ بھی آپ اسی میں استعمال کرتے رہے اور اس کے ساتھ جو کچھ آپ کے کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم وہ یہی خرچ کرتے رہے تاکہ مہاجرین کو سیٹل کرتے رہے اور انسار نے بہت کیا اس کی تعریف آپ پڑھیں گے اسی صورت کی انڈ میں پھر جنگ بدر کا واقعہ آیا یہ ہجری کا واقعہ ہے اور اس کے بعد ایک سال اور چلا تو یہ اس زمانہ ہے کہ جس کی یہ صورت ہے جس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے یہ صورت البقرہ میں آپ پڑھ چکے اسے اور اس کا جو اب ریزلٹ پوری ڈیٹیل سے اس کی ہسٹری کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جنگ بدر میں بیان فرمائی اور پھر ارشادات بھی بتائیں کہ بھی جہاد میں اب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو یہی سلسلہ ہے پھر باقی چلتے چلتے یہ اب صورت توبہ میں جا کے آپ پھر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ خاص طور پہ فتح مکہ اور پھر اس کے بعد گیا ہوا اس پہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی وہ کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو کرنا ہے مارا اس کو پریکٹیکلی اسی دنیا میں کر کے دگا دیا کہ جنب یہ ہونا ہے یعنی اس میں نیک لوگوں کا کیا اثرات ہوں گے کیا ریزلٹ ہوگا وہ اس دنیا میں کر کے دے دیا انہیں جن کو منکرتے تو ان کو کی سزا دے دی اور اہل ایمان میں سے بڑے مخلص لوگوں سے کچھ غلطی ہوئی تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی کر کے دکھا دی یہ ہے معاملہ تو یہ آپ پڑھیں گے سورہ توبہ میں لیکن سورہ انفعال کہ یہ جو ایک جتنی پولیسیز ہیں وہ ساری کی ساری آج کل بھی ویلیڈ ہیں کہ جب بھی آپ نے جہاد کرنا ہے اور جہاد کا ایک ہی ریزن ہو سکتی ہے کہ کوئی اگر ظلم کرے اور آپ پہ پرزیکیوشن کرے تو پھر حکومت پر یہ حکم ہے کہ وہ یہ جہاد کریں اور ان لوگوں کو ختم کریں اور خاص طور پر اسی طرح جتنے بھی دہشت کرنا ہے تو ان پہ آپ جہاد کریں حکومت پہ یہ حکم ہے کہ وہ کریں ان پہ معاملات اور ہم لوگوں کے لیے یہ کہ ہم نے اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ واقعی حکومت صحیح کام کر رہی ہے صحیح جہاد کر رہی ہے تو پھر ان کی مدد ہم نے کرنا ہے فینینشلی بھی اور جسم کے ساتھ بھی کہ جہاں جہاں ضرورت ہو جس طرح سے بھی ہو تو ویسے ہم نے جہاد بھی کرنا ہے تو اب یہ اس کی ڈیٹیل ایب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کچھ حصہ ہی ہوگا تو اس میں کچھ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کریں گے اب جہاد کا کیا طریقہ کہا رہا ہے کیا پالیسیز ہیں تو اس سے ہی سٹارٹ ہوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یسعلونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فتق اللہ واصلحو ذات بینکم وعطی اللہ ورسولہ انکن تم مؤمنی وہ آپ سے غنائم یعنی سپوائلز آف وار کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں اس لئے اللہ سے خبردار ہو اس معاملے میں کوئی نزا پیدا نہ کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن یعنی اب یہ غنائم یعنی انفال قل عربی میں انگلیش میں اس کو سپوائلز آف وار کے جنگ میں جب ختم ہوتی ہے تو اب جو کچھ چیزیں بہت سی تلواریں ہوتی ہیں بہت سے جانور اس زمانے میں ہوتے تھے ملٹری کے آج کل کے زمانے میں کہیں تو اس میں بہت سارے بلکل اچھی ٹکنالوجی کی بہت سارے اسلحے وہ مل جاتے ہیں گاڑیاں مل جاتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں اب پہلی جب جنگ بدر ہوئی تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ پہلے عرب میں یہی ہوتا تھا کہ جنگ میں جب یہ فتح ہوتی تھی تو جس کو پھر جو چیز آتھ میں آ جائے وہ اس کی ہو جاتی تھی تو انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی اب یہ بہت سے خنائم آئے کہ ایک جنگ بدر ہوئی اس کی ڈیٹیل اب میں ارز کرتا ہوں تو اس میں بہت کچھ ملا صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ نہیں یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے آتھ میں ہوگا پھر وہ فیصلہ کریں کہ کس کو کیا ملنا اور یہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑانی کرنا اور یہ ہوتا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ اب جو خاص طور پر جنہوں نے فتح کر لیا تو وہ آپس میں پھر لڑتے تھے جس کی آپ کو بڑی اچھی مثالیں آج کل کے زمانے میں آپ کو ملی ہوں گی کہ جیسے افغانستان میں جہاد کے نام پہ انہوں نے رشیہ سے بڑی کی بڑے عرصے کرتے رہے اور جب رشیہ والے جب خود چھوڑ کے چلے گئے تو پھر خود آپس میں لڑنے لگ گئے تو یہ ایک مثال ہے تو ایسے ہی معاملہ جو ہے ہوتا تھا عربوں میں تو ان کو اللہ تعالی نے سپیشلی نے بتایا کہ آپ نے یہ سب غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دیں اور بس اس میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں کرنا جس کے آپ کے معاملات کی اصلاح کریں یعنی اپنے معاملات کو اصلاح کریں اپنے یہ جتنی بھی اب نیت اگر آ رہی ہے اس کو ٹھیک کر لیں اب یہ صحابہ کرم کو ہے اور انہوں نے فوراں اس پہ عمل بھی کر لی یاد رکھو کہ اہل ایمان تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے اور وہ ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اب یہ آیتیں کہ اس پہ آپ خود اپنے آپ پہ کمپیر کر لیں کہ جب اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو پھر کیا دل دہل جاتا ہے اگر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں اور نہیں ہوتا تو اس کو ٹھیک کر لیں تو یہ میں بھی اپنے لئے یہ سوچ رہا ہوں آپ بھی اپنے لئے سوچ لیجئے کیا سل یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ پھر اللہ بتا رہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی تو پھر ایمان کیسے بڑھتا ہے اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس پہ کہ اللہ اپنے اتنی ہدایت ہمیں دی ہے اور نہیں ہے تو پھر اس کو اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور معاملے کو ٹھیک کر لیں پھر فرمائے اللہزین یقیمون الصلاة وممہ رزقناہم ینفقون وہ جو نماز کا اتمام کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے تو یہ صحابہ کرام یہ کر رہے تھے کہ اپنی مہاجرین وہ سیٹل کرنے کے لئے بہت خرچ کر رہے تھے اور اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جو کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ کامیاب لگ اب یہ اس کی مثال وہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اور اپنے لئے ہم خود سوچ لیں اپنا اپنا ہر ایک پرسنل اپنا اپنا سوچیں دوسروں کا نہ سوچئے گا اپنا اپنا کیجئے گا کہ اپنے سوچتے ہوئے ہم میں کیا چیز واقعی ایسی ہے ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو وہ بھی انشاءاللہ سب گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ جیسے کہ پچھلی سورتوں میں آپ پڑھ چکے اب آگے فرمایا اب یہاں پہ جنگ بدر میں جو واقعہ ہوا اور اس کی ڈیٹیل اب اللہ تعالیٰ نے فرمائی اولائی کا ہم المؤمنون حقا لہم درجاتن عند ربیم و مغفرتن و رزقن قریم یہی سچے مؤمن ہیں کہ رب کے پاس ان کے لئے درجے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے کما اخرجکا ربکا من بیتکا بالحق و ان فریقا من المؤمنین نکارہون اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا رب تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال آیا اور مسلمانوں کے گروہ کو یہ سخت ناغوار تھا یعنی اب ہوا کیا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا تھا کہ ابھی تم اب مکہ مکرمہ جو تمہارے اپنے گھر ہیں چھوڑ کے آ جاؤ اب تم مدینہ اب ظاہر ہے کہ اپنا گھروں اپنی سب کو جو اس سے نکلتے ہوئے ناغوار تو ہوتا نیچرل ہی ہے تو یہ تھا آپ کی حال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اور انہوں نے سب نکربانی کی اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل آئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے آئے تو اپنے سب پرپرٹی کو چھوڑ کے نگل آئے اب دیکھئے یہ حالت ہے پھر فرمایا وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے اس کی باوجود کے ان پر وہ اچھی طرح واضح تھے ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہنکے جا رہے یعنی اب سچویشن ایسی ہوئی تھی کہ بھی انہیں لگنے لگا کہ جو مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے صحابہ اکرام تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بھی اب ہم جائیں گے ہجرت میں بڑی تکلیفیں ہوں گے بڑے مسئلے ہوں گے اور پھر یہ بھی ان کو پتا چل گیا تھا کہ بھی اب یہ مکہ والے بڑے بہت بڑے پہلوان اور بڑی ان میں طاقت ہے وہ مدینہ پہ بھی حملہ کر لیں تو وہ ڈر رہے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری سائیکولوجیکل سیچویشن کو بتا دی وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَضْطَائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدْدُونَا أَنَّ غَيْرَ ذَاقِ الشَّوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُقْطْعَ دَابِلَ الْكَافِرِي لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح جو مسلح نہیں ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنی کلمات سے حق کا بول والا کرے اور منکروں کی جڑ کار دے تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناغوار تھا یعنی اب معاملہ ایک آیا کہ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں آئے صحابہ اکرام ہجرت کر کے خود مدینہ والے بھی تھے اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ لگتا ہے یہ مکہ والے عملہ کرنے آئیں گے اچھا انہوں نے آ کے پہلے سٹارٹ میں یہی حرکتیں شروع کرنی فورا نہیں کیا وہ مدینہ پہ کچھ ان کے کوئی نہ کوئی بدماش بیچ میں آ جاتے اور کوئی نہ کوئی جانور اٹھان کے لے جاتے تھے ایک طرح کا ڈاکو بن گئے یہ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر یہ حکم ہوا کہ آپ بھی یہ ان پہ یہ ایکشن یہ کریں کہ جو اسپیشلی اب مین ان کے لیے انویسٹمنٹ ہوتی تھی مکہ والوں کی کہ وہ بڑے لمبے سفر تک فلسطین اور یمن تک جاتے ہوتے تھے یہ سورہ قریش میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ کرتے ہوتے تھے اتنے سفر میں یہ بزنس کرتے ہوتے تھے تو بھی یہ ان کا جو بزنس ہے اس کو تم یہیں پہ روک دو تاکہ انہیں پتا چاہیے کہ اب ان کی صدا کا معاملہ ہے اور اب یہ معاملہ ہونے لگا تھا تو اب اللہ کا حکم آیا اور بتایا کہ اب وہ مکہ والے پورے آپ پہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں اب جو مکہ والے تھے صحابہ اکرام جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں بھی یہ محسوس ہو رہا تھا اور انسار کو بھی ہو رہا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سب سے بڑی پاور پورے عرب میں یہ قریش کے لوگوں ہی کی ہیں انہی کے بڑے اچھے اچھے پہلوان وہ ہی آکے یہ جنگ میں کریں گے اور یہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ انسانی پاور سے ہی ہوتی تھی یہ ذہرہ تلوار سے تلوار سے اگلے سے لڑنا اور سب معاملہ اور اس میں پہ گھر ہے کہ زخمی بھی ہوتے تھے سب کچھ ہوتا تھا معاملہ آج کل تو جو آج کل کی جنگ ہے وہ تو اب سائنس اور ٹکنالوجی کی جنگیں جلتی تو لیکن وہاں پہ وہ اپنے ہاتھ سے پوری جنگ کرنی ہوتی تھی تو یہ فیل ہو رہا تھا سب کو نہیں لیکن چلیں ان صحابہ کرام کو کہ جو ابھی پوری طرح یعنی نینے ایمان لائے تو ان کو تو لگ رہا ہوگا نا دل تو اللہ نے وہ سیچویشن بتائی کہ ابھی یہ آپ کو یہی خواہش ہو کہ یہ جو مسلح قسم کے نہیں ہیں ان کے گروپ ان پہ جنگ ہو جائے تو خواہش آئی دل میں اب دیکھیں یہ کیا تھا یہ دیکھیں کہ یہ بدر یہ بدر ہے وہ ایریا جہاں پہ جنگ ہوئی تھی اب یہ ریڈ کلر میں دیکھیں تو مکہ کا پورا کافلہ آ رہا تھا بزنس کر کے اور بہت کچھ ان کی پروپرٹی تھی یعنی بہت کچھ اینسٹس تھے بہت کچھ بچت کر کے آئے تھے آ رہے تھے اور اس کے ہیڈ ابو سفیان تھے جو بہت عرصے بعد جا کے چھ سال بعد جا کے اعمال آئے تو اب ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا تو قریش کے لوگوں نے مکہ میں پوری پارٹی اب دیکھی ون تھاؤزنڈ افراد جو کہ بہت بڑی تعداد تھی اس جنگ میں جو اپنے ہاتھ سے کرنی ہے اور وہ لے کے آ رہے تھے اب مدینہ پہ حملہ کر اور رستے کے اندر میرے ایریا یہ بدر آتا تھا یہ 300 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے وہ کرتے آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انفرمیشن اللہ تعالیٰ نہیں دے دی تو آپ نے وہیں پر یہ اعلان کیا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم یہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں ابھی مسلمانوں کی تعداد کی صرف 330 افراد ہی تھے جو جنگ کر سکتے باقی خواتین تھے بچے تھے ہو سکتا ہے کچھ بزرگ بھی ہو جو کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے 313 جوان تھے جنہوں نے یہ جنگ کرنی تھی وہ آگیا اب ایمیجن کریں کہ ایک ہزار افراد کے ساتھ صرف 300 یا 330 کہہ لیں تو کہہ لیں 33 31% کہہ لیں تو بس اتنی طاقت تھے اب وہ جنگ ہو نہیں تو کئی لوگوں کے اندر دل میں خواہش ہوئی کہ بھی یہ ٹھیک ہے ہم یہ ہماری جنگ یہ قریش کے یہ جو تجارتی کافلہ اس سے ہو جائے اور وہ ادھر سے آ رہے تھے این سمندر کے ساتھ تو اللہ تعالی نے پھر انہیں کو پکڑ لیا کہ بھی دیکھو اب اللہ نے اپنے دین کو واضح کر کے دکھانا ہے کیسے اس طرح سے کہ تمہارے آتوں ہی یہ قریش کے لیڈرز کو یہیں اڑا دینا تمہارے آتوں سے اس لئے فکر نہیں کرو لیکن سیکلوجی کے لئے ان کی سیچویشن کو بتا ہے آپ دیکھئے کہ یہ بدر کا یہ خاص ایریا ہے اس کو بدر جو ہے یعنی بدر کے جو صحابہ کرام یہ چودہ ہی صحابہ صرف شہید ہوئے تھے ان کی یہاں پہ قبر ہے اور یہ یہاں پہ اب تو گھر بن گئے یہ پورا ایریا تھا کہ جہاں پہ اصل جنگ ہوئی اب یہ اس پہ زیادہ اچھا ہے کہ سیکلوجی کے لئے ہم دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اصل سیچویشن ان کو کیا نظر آ رہی تھی اور خود ابو جہل کی بات کو بھی سن لیجئے تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ پھر اصل میں سیچویشن ساری سمجھ میں آ جائے اب سعید بن زرارہ انساری رضی اللہ عنہ یہ انسار کے بڑے سردار تھے اپنے قمیلے کے تو انہوں نے فرمایا یہ تب کی بات ہے 621 میں یعنی ہجرت سے پہلے جب وہ ایمان لائے اب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ایمان لائے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ٹھہرو اہلِ یسرب ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے بھی آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے اس کے نتیجے میں تمہاری ننحال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی جیدہ اگر اس کی برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا عجر اللہ کے ذمہ اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑو اور صاف صاف معذرت کر دو کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے اب دیکھئے سعید بن زرارہ رضی اللہ عنہ کتنی لوجیکلی انہوں نے سوچا کہ یہ پورا عرب ہم پر حملہ کرنے آئے گا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں لے آئیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر واقعی تم یہ پوری شہادت اور تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر کر لو اور نہیں تو پھر یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لو لیکن جو صحابہ اکرام ایمان لائے تھے سعید بن معاذ اور پھر سعید بن عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں قبیلوں کے ہیڈ تھے دونوں لیکن انہوں نے کہا کہ نئی جی ہم پوری جان حاضر کر دیں گے اپنے مال کو بھی حاضر کر دیں گے اور یہ جہاد کریں گے تو کر لی آگا دیکھیں رضی اللہ اب مجرم کی بات بھی سن لیں اب جہل کی بات ہے یہ اب ہجرت کے بعد کی بات ہے سکس ٹوئنٹی تھری سی یعنی فرسٹ ہجری کی بات ہے کہ سعید بن معاذ رضی اللہ علیہ وسلم جو مین سردار تھے مدینہ کے اس قبیلے کے ہیڈ تھے وہ تو وہ عمرہ کرنے مکہ چلے گئے تب اب اب جہل نے بات کی سعید بن معاذ تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دے رہے ہو اور ان کی امداد اور اعانت کا دم بھر رہے ہو تو ہم تمہیں اتمنان سے مکہ میں تواف کرنے دیں گے میں قولے اگر امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے اب جہل نے ان کو تواف کرنے سے ہی روگ دیا اب سعید بن معاذ رضی اللہ رضی اللہ یہ معمولی آدمی نہیں تھے کہ مدینہ کے مین سردار تھے ان کو اس طرح سے بیزت کیا تمہیں مار بھی دیتے لیکن چلو تم امیہ کے مہمان ہو اب امیہ جو ہے وہ امان پھر شہد امیہ نے روک دیا ہوگا معاملے کو چلو بھی کرنے تو بھی تواف کر لیے انہوں نے عمرہ کر کے چلے گئے مدینہ آگئے انہوں نے سیچویشن بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اب مہاجر صحابی جب ان کو حکم ہوا کہ اب آپ جہاد کے لئے تیار ہو جائے چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح بھی آپ چاہیں ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جو تم اور تمہارا خدا دونوں لڑے ہم تو یہاں بیٹھیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑے اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں جب تک ہم میں سے آنک بھی گردش کر رہی تو یہ روایات آتی ہیں کہ یہ مقداد رضی اللہ کا کال ہے اور بعض میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ساد بن معاذ رضی اللہ کی یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا جب ان کو جہاد کے لئے حکم ہوا کہتے جی آپ اور خدا جا کے لڑ لو جب وہ فتح ہو جائے گے نہ ہم بھی آ جائیں گے تو کہا جی ہم ایسے نہیں ہوں گے تو یہ اب مہاجر ہیں یہ امساری ہیں سب نے یہ ارز کی کہ نہیں یہ رسول اللہ ہم تو جیسے بھی آپ دیکھئے ایک امساری ساد بن معذر ادیر انہوں ارشاد ہے تو وہ کیا انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر امان لائیں اور آپ کو تصدیق کر چکے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سماع و طاعت کا پختہ عہد باند چکے پس اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا اسے کر گزری قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچیں گے اور اس میں اگر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے اور اس میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے ہم کو یہ ہرگز ناغوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بڑھیں ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے مقابلے میں سچی جان نساری دکھائیں گے اور بائید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں پس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں اب دیکھیں کہ یہ ساد رضی اللہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ رسول اللہ محاجرین کو فرما رہے تھے کہ یہ جہاد کے لئے تیار ہو جائیں چلیں تو اس وقت ساد بن محاجر رضی اللہ نے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ رسول کرتے ہوئے سکس ٹونٹی فور سی یا دوسرا ہجری کلنڈر کا سال ہے اب یہ جہاد کے لئے تیار ہوئے اور جہاد کا مقصد کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ خود مکہ والے حملہ کرنے آرہے اب جہل نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھے کہ ہم یہ کرنے آ جائیں گے تمہاری تباہ کرنے آئیں اور بہت بڑی اچھی ان کی فوج تھی اور ایک ہزار خود مکہ والے تھے وہ آگئے اب مدینہ میں ابھی لوگ جو ایمان اللہ تھے تو وہ ان کی تعداد ایسے افراد تھے جو جنگ کر سلتے باقی اور جو تھے بزر خواتین بچے وہی تھے تو افراد آگئے اب یہ بدر میں جا کے امنے سامنے پہنچ گئے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ہسٹری یہاں ارشاد پرمائی کہ اس جنگ میں اب خود ابو جہل نے یہ بات کہی تھی جناب اس میں جو فتح ہوگی اس سے پتا چل جائے گا کس کا دین سچ اللہ تعالیٰ نے کہ بات تمہاری ہے تو چلو ٹھیک ہے اس پہ میں کرواتا ہوں وہاں سے پتا چلے گا کس کا دین سچ ہے اگر مشرقین کی فتح ہو تو ٹھیک ہے شرک تمہارا پھر سچا بن جائے گا اور اگر توحید جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علی علی فراد ہی یہ اگر جنگ کر لیں گے اور فتح کر لیں گے تو پھر یہ گرنٹی ہو جائے اور یہ پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی یعنی صرف کوئی ابو جہل کی بات نہیں تھی پورے تمام مکہ مدینہ اور اور قبائل کے لوگوں میں بات یہ ایک وارننگ جو ابو جہل نے کی تھی سب کو پتا چل گئی تب ارشاد ہوا یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں ایک ہزار فرشتے تمہاری مدد کے لیے دھیج رہا ہوں جو لگتار پہنچتے رہیں یا اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوش خبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے یقینا اللہ زبردست ہے بڑی حکمت بار یعنی ظاہر ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو بڑے عرصے سے رسول اللہ سے سیکھ رہے تھے تو ان کو تو اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن جو نئے نئے ایمان لائے تھے ان میں اس طرح کا آرہ تھا کہ یار سب سے بڑے پیلوان جو اچھے ماہر ہیں اور ہم بھی ہوں گے اتنے نہیں ہیں اور بے فکر رہو پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لئے مزید کیا کیا از جو غشی کم نعاس جو غشی کم نعاس امن امن تن من و ینزل علیکم من السماع با ال لی تحر کم بھی و یز ہب عن کم رج ز شیطان ولی یربط علا قلوب و یسبت بھی الاقدام یاد کرو کہ جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لئے تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا اور اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے اور تمہیں کچھ دیر کے لئے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جمع دے یعنی اللہ تعالی نے اپنی نیچرلی جو قانون رکھا ہوئے جو آپ بائیولوجی میں پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پہلے تو یہ کیا کہ صحابہ اکرام پہ اونگ بھی آئی بارش بھی آگئی کہ اس سے آٹومیٹیکلی نہ آگئے اور پھر نید بھی گہری آگئے آئی تو جب اٹھے تو سب بڑے ایکٹیب ہوگئے یہ ریزلٹ ہو اللہ تعالی نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری تسکین آ جائے تم میں سے جو آئیڈیاز آ رہے تھے وہ سارے ٹھیک ہو جائے یہ اب اللہ نے کیا انہیں اب دیکھئے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے تو یہ اس میں پریکٹیکلی اللہ نے وہ سزا کر کے دکھا دی اور جزا بھی کر کے دکھا دی اب دیکھے آگے کیا ازیوحی ربکا الی الملائکتی انی معاکم فثبت اللذین آمن سوالقی فی قلوب اللذین کفر الرغب فضربو فوق الاعناق وضربو منہم کل بنان یاد کرو کہ جب تمہارا رب فرشتوں کو وہی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میں منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں تو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چھوٹ لگاؤ جا جائیں وہاں پر ان کی کرو جب یہ فرشتوں کو اللہ طرف کر رہے تھے تو اس کو پھر فرشتوں نے یہ کیا کہ انہی منکرین کے دل وہ ڈرنے لگے اور طاقت بھی نہیں اتنی آئی اور صحابہ کرم رضی نے ایسے یہ جیسے بکرے کی طرف زبا کر رہے ہوتے ہیں ایسے گیا تھے یہ لگت ذالک بیانہم شاق اللہ ورسول ومن یشاق اللہ ورسول فین اللہ شدید العقاب یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ان کو ایسی صدا ملتی ہے اس لیے کہ اللہ سخت صدا دینے والا یہ ہے تمہاری صدا ذالکم فضوقوہ وان لل کافرین عذاب النا سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے ابھی ایک تو ابھی صدا یہ دینے لگو اور پھر منکرین کے لیے آگ کی عذاب جو جہنم میں ہونے وہ اس کے علاوہ آگ اب یہ وہ منکرین تھے یہ وہ اس کے سردار تھے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ کو بڑی تکلیف یں دیتے رہے خود رسول صلی اللہ علیہ سلیم کو بھی یہ کرتے رہے اور آپ پڑھ چکے ہیں بھی سورہ لہب میں کہ اب لہب مین رسول اللہ کی فیملی کا ایٹ تھا تو وہ خود ڈرتا ہوا نہیں آیا کہ بھی یہ محمد کی باتیں بڑی صحیح ہوتی اور اپنے غلام کو کچھ پیسے دے کہ چلو تم میری طرف سے تم جنگ کرو تاکہ اس طرح یہ چلا جائے معاملہ لیکن اللہ نے اس کو سزا وہی پہ مکہ میں کر دی کہ اس کی موت وہی پہ آگئی اور ایسی کہ کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ انہوں نے پھر پیسے دے کے تو کچھ افریقی لوگوں کو کہا کہ بھی اس کو کرو تو وہ بھی دور سے ایک طرح دنڈے میں کسی طرح اٹھا کے لاش کو شہر کے بار کیا اور اس کے پتھر پھنگ دی اوپر چلو جی تو یہ ریزلٹ ہوا اور جو اب آئے تھے تو اس کے جتنے بڑے سردار تھے سارے کے سارے اپنے ہاتھوں سے مارے گئے تو اب حکم اب دیکھیں یہ ویسا تھا کہ این اپنے قریب ترین رشتے داروں کو حکم ہوا کہ تم ان کم کرو جیسے اب عبیدہ رضی رضی نے خود اپنے باپ کو قتل کیا اسی طرح اور جتنے سردار تھے تو ان کو ہر ارک کے رشتے داروں نے وہ اس طرح سے ان کو کیا اور ستر کے قریب ان کے سردار تھے سارے کے سارے صاف ہو گئے اس میں سے ستر پھر ایسے بنے کہ جن کو ایک قیدی ان کو بنا کر مدینہ منورہ لے گئے اور جو بچے وہ نکل کے بھاگ گئے دیکھئے ریزلڈ یہ ہوا اور اس سے پھر پورے عرب کو پتا چل گئی کہ یہ جب کہا گیا تھا کہ یہ حالت ہے اور اب جس کی فتح ہوگی اس کا دین وہ درست ہوگا تو ان کو بھی پتا چل گیا کہ ہاں جی اصل توحید اللہ کا دین ہے اور یہ اصل میں صحیح ہے اب اللہ نے جہاد کی پالیسی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا انہیں بتایا کہ ان چیزوں کی آپ نے یہ احتیاط کرنا یا یا لذین آمن اذا لقی تم اللذین کفر زحفا فلا تولوہم ال ادبار ایل ایمان جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ بقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھو یعنی بھاگرا نہیں یا فرما وہ مین یبلہ یوم اذن زبوره الا متحرف لقتال او متحجز الی فیت فقد باء بغضب من اللہ ومعواه جہنم و بئس المسی اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کی پیٹھ دکھائے گا تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے سوائے ان لوگوں کی اب یہ ایکسپشن بھی کر دی کہ لوگوں کے جو جنگ کے لیے ایک کوئی پینترہ بدلنا چاہتا ہے یا اپنی فوج کو کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہے اس کے لئے جائز ہے لیکن بھاگنے والوں کے لئے اللہ نے بتا دیا آپ کے لئے یہ ایک حرام ہے بھاگنا نہیں اور جو بھاگیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ صدا بھی بتا دی گئی پھر فرما فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قطلہم وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمائ وليبلی المؤمنین منہ بلا ان حسن ان اللہ سمی علیم اے ایمان تم کیوں جان چراؤ جب کہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے حقیقت یہ کہ اس جم میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور رسول جب آپ نے ان پر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانے دکھائے اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام انعائد فرمائے بے شک اللہ سمی علیم انہیں امیجن کریں کہ یہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ میں کوئی بہت طاقت سے زیادہ پاورفل لوگ وہ مکہ والے تھے جو منکرین تھے تو ان کے ساتھ یہ کرتے ہوئے ریزلٹ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے معاملہ یہ کیا کہ ان سب کو سیکلوجی بھی کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ نے یہ خاک پھنک کی تھی صرف اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ سارے اپنے ذہن سے ہو گئے لیکن پھر بھی چلو عمد کی انہوں نے لڑنے کے لیے اور فوراں مارے گئے ریزلٹ یہ ہوا جنب یہ ریزلٹ اللہ تعالی نے کر کے دکھا دیا اس کے لیے آپ اگر بائبل پڑھیں تو اس میں خود دوسری قوم کے آدمی نے یہ بتایا بادشاہ کو بادشاہ نے پوچھا کہ اب تو یہاں پہ میں حملہ کرنے لگوں بنی سرائل پہ تو بتاؤ کہ ان کی کیا پوزیشن ہے اس نے بتایا کہ ان کی اگر نیت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر اللہ آکے بیچ میں لڑتا ہے اور اگر ان کی نیت خراب ہو تو پھر یہ بتاؤ ابھی کیا حالت ہے بتایا کہ ابھی تک تو بڑی گناہ کر رہے تھے لیکن ابھی جا کے انہوں نے توبہ کی ہے تو لگتا ہے تو یہ ہے تو اس لیے بادشاہ جی میرے سجیشن یہی ہے کہ آپ نہ آجائیں اب آجائے نہیں تو دیکھئے کہ یہ اس نوعیت کے معاملے خود بائبل میں بھی پڑھیں تو سیم یہی آپ کو نظر آئے اب قریش منکرین کے نتائج اب اللہ تعالیٰ نے تیر یہ فرما دیئے دالکم ون اللہ تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آگیا اگر آپ بھی باز آجاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر پھر یہی کروگے تو ہم بھی یہی کریں اور تمہارا گروپ خواہ کتنی زیادہ ہو تمہاری کچھ کام نہ آئے گا اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تو یہ قریش کو بھی پورا میسیج آگیا اب جو بچ گئے انہیں ان کی لیڈرز تو ستر مارے گئے تھے جو پہلے ہی بہت کٹر تھے اور رسول اللہ بہت تکالیف کرتے ہی رہے اور صحابہ اکرام کو بہت عذیت دیتے ہیں ان کو تو یہاں اڑا دیا جو ابھی قریش کے لوگ جو قیدی تھے اور جو بچ کے بھاگ بھی گئے ان تک بھی یہ میسیج پہنچ گیا اللہ کا کہ دیکھو اب باز آجاؤ تو تمہاری بہتر ابھی ٹائم تمہیں دے دیا اور پھر بھی یہی کرو گے تو میں یہی کروں گا دیکھ اس کے بعد دو جنگیں قریش کے ساتھ ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ لیکن مشکلات آئیں لیکن تب بھی یہ واقع ہے وہ فتح نہیں کر سکے مدینہ کو بلکہ خود ہی نکل کے باہد گئے اگلے دن حکم پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ آؤ بھئی اب کرو جنگ تو وہ انہوں نے تب بھی نہیں کہے اگلے سال کریں گے اور اگلے سال کا ہے اگلے سال ہم تم پہ بدر میں کریں گے جنگ تو اس سے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے پھر انہوں دریا کہ ہاں بھی آؤ لیکن پھر بھی نہیں آئے پھر پانچ ہجری میں تب انہوں نے عمل کیا کہ خود وہ پورے عرب کے کئی قبائل کے لوگوں کے کٹھا کر کے تیس ازار لوگوں کو آگئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ان سب کو وہی سے بھگوا دیا ایک ایسی تھنڈی ہواوں سے کہ اگلوں محمد ہی نہیں ہوئی اور وہ خود نگل کے بھاگ گیا اور پھر اس کے مزید تین سال بعد آٹھ ہجری کو یہ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فتح کرنے کے مدینہ آیا تو بغیر کسی جنگ کے سب سرنڈر کر گئے ردل دیئے تو اللہ تعالیٰ نے خود جنگ بدر میں قریش کو بتایا تھا کہ یہ دیکھو تم خود یہ کہہ رہے میں آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے اور ان کے بہت سے لوگ ایمان لاکر ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو ریزلٹ ہوا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی پولیسیز وہ اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے اس اس کے بعد منکرین کی سزا کی ریزن وہ پڑھیں گے اگلے لیکچر میں اور پھر مال غنیمت میں جو اس کی ڈیٹیل آئی یہ ہوگا اس میں طریقہ بتایا اور جنگ بدر کے ریزلٹ کو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا اور پھر وہ پولیسی بنائی ایتھکس کی جنب جس تم نے جہاد کرتے ہوئے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا یہ اس طرح سے چلے اور پھر اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ جہاد کی ریزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائیں اگلے لیکچر میں کریں گے اب آپ کے ذہن میں جو سوال ات ہیں اس کو پھر ایمیل کر لیجئے تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم اس سورہ انفعال کو کرنے گا اور اس کے ریزلٹ یہ میں بتا دوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ سے چلے گئے تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ نے دنیا کی دو سپر پاورز رومن ایمپائر اور ایران ایمپائر دونوں پہ جہاد کیے اور سب کو بالکل اسی طرح سے ان کی ملٹری کو ختم کرتے چلے گا تو تب ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اب ظاہر کے نئے ایمان لائے ہوتے تھے اپنی ملٹری میں اس وقت سورہ انفعال پڑھاتے ہوتے تھے تو یہ دیکھئے کہ یہ ریزلٹ ہے کہ اصل جہاد کے وہ جو اللہ تعالی نے یہ کیا جزا اللہ خیر وحسن جزا